بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑی مس انڈرسٹیننگ ہے اور لوگ کوشن کرتے ہیں یوزلی میرے سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دودھ اور کیلہ بلگم بناتے ہیں کیا کھائیں یا نہ کھائیں تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بتایا جائے تاکہ یہ ایک مس انڈرسٹیننگ جو ہے وہ غلط فہمی وہ ختم ہو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا جتنے بھی ایزمہ کے یا دمہ کے مریض ہیں یا نزلہ زکام والے ہیں یا الرجی والے ہیں اگر ان کو سپیسیفکلی ان چیزوں سے نہیں ہے ان کے لیے ہے کہ آپ دودھ اور کیلہ لازمی لیں آپ دودھ پیئیں اور کیلہ کھائیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایزمہ ہے اور ان سے سپیسیفکلی الرجی نہیں ہے تو آپ دودھ بھی لیں کیلہ بھی کھائیں یہ بلگم بلکل نہیں بناتے اب اس میں یہ مس انڈرسٹیننگ کیوں ہے اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں اب ان ڈیٹیل بتانا چاہوں گا یاد رکھیں جو دودھ ہے اس کو ہم ایک فول ڈائٹ کہتے ہیں فول ڈائٹ کیوں کہتے ہیں اس کے اندر کوئی سکس سیمن کمپوننٹس ہیں جو بڑے سٹرونگ ہیں اور آپ کی باڈی کو ہیلپ کرتے ہیں نمبر ون اس میں کاربو ہائی ریٹس بھی ہے فیٹ بھی ہے پروٹین بھی ہے جو کہ آپ کی باڈی کی مین کمپوننٹ ہے آپ کی نیوٹیشن کا ایک مین کمپوننٹ ہے اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے فاس فورس ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کی انوالمنٹ اس میں ہوتی ہے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے اسی طریقے سے کچھ اور نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو مضبوط بناتے ہیں مسلز میں ان کا رول ہے برین کے لیول پہ جو ایمپلسز موو کر رہی ہوتی ہیں لیکٹیکل ایمپلسز ان میں رول ہے کچھ چینلز پہ وہ کام کرتے ہیں کچھ انزائمز میں ان کا بہت بڑا رول ہے تو اس طریقے سے اور اس میں ایٹی سیمن پرسنٹ تک وارٹر ہوتا ہے جو آپ دودھ پیتے ہیں تو وہ آپ کے جو پانی کی ضرورت اس کو بھی پورا کرتا ہے تو اب یہ سارے بتانے کے مقصد یہ ہے کہ جو دودھ ہے یہ آپ نے لازمی لینا ہے اگر آپ کو ایزمہ ہے تو آپ لازمی لیں صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو نارمل دودھ اگر ہے تو آپ لازمی لیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا اب اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کیلشم نہیں جا رہی جس کی وجہ سے ہڈیوں کی ویکنس ہوتی ہے اور لوگ عام طور پر ایزمان والے درد کی بات کرتے ہیں سر سے پہوں تک دردیں ہو رہی ہوتی ہیں کمزوری ہوتی ہے فٹیگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے اس مس انڈرسیننگ کی وجہ سے کہ دودھ جو ہے وہ بلگم بناتا ہے جناب دودھ بالکل بلگم نہیں بناتا آپ نے یہ دودھ کو لازمی لینا ہے جتنا بھی آپ پی سکتے ہیں پیئیں بلگم نہیں بنائے گا بلکہ آپ کو ہلپ کرے گا آپ کے ایزمہ کے علاج میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور اگر آپ دودھ نہیں لیں گے تو اس سے آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہوں گی آپ کا دمہ بھی خراب ہوگا اور اس کے ساتھ بلگم اس لیے بنے گی کہ آپ کو بار بار انفیکشن ہوں گے کیونکہ آپ کا آسابی نظام کمزور ہوتا ہے دودھ نہ پینے کی وجہ سے تو یہ تھا جو دودھ کی مس انڈرسیننگ ہے اس کا حل کیا ہے دوسریہ میں بات کرتا ہوں کیلے کے بارے میں اب بہت سارے لوگ کیلہ نہیں کھاتے کہ وہ بلگم بناتا ہے اور اس کا بڑا وائڈلی سوال کیا جاتا ہے اور تقریبا روزانہ ہر پیشنٹ یوزلی کر رہا ہوتا ہے یا ہر دوسرا کر رہا ہوتا ہے اب یاد رکھیں کہ کیلے کے اندر کچھ چیزیں جو کچھ کمپوننٹس ہیں ان کو میں ون بے ون بتاتا ہوں کیلے میں وائٹیمن سی ہوتا ہے اب وائٹیمن سی کیا کرتا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ساتھ کے ساتھ جو آپ کی سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو اوپر ایک ہوتی ہے اپیثیلیم ہم کہہ سکتے ہیں کمرنگ جس طرح یہ ہماری جلد ہے اسے کمرنگ ہوتی ہے تو اس کو گروہ کرنے میں اس کو ہیلڈی رکھنے میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے تو اگر آپ کیلہ نہیں کھاتے تو آپ وائٹیمن سی نہیں لیتے آپ وائٹیمن سی نہیں لیتے تو آپ دیفنیلی آپ کی جو اپیثیلیم حضہ ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو بار بار انفیکشن ہوتے ہیں تو نمبر ون یہ کمپونٹ تھا اس لیے آپ لازمی کہہ لگائیں دوسری چیز ہوتی کلے میں مینگنیز ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کا بی رول سکن میں ہے اور اپیثیلیم میں ہے جب وہ آپ لیں گے کلہ لیں گے تو مینگنیز آپ کی باڈی میں جائے گی وہ جائے گی تو اس کی وجہ سے اپیثیلیم جو ہے وہ مضبوط ہو گئی اور آپ کو بار بار انفیکشن نہیں ہو گئے سرس کا امپورٹن کمپونٹ ہے پوٹاشیم کا اور پوٹاشیم کلے میں میکسیمم لیبل تک ہوتا ہے پوٹاشیم کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ کو بار بار انفیکشن نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو مسلز ہیں ان کو سٹینٹھ کرنے میں ان کو مضبوط کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے تو اگر آپ کلہ لیں گے تو آپ پوٹاشیم لیں گے آپ پوٹاشیم لیں گے تو آپ کی باڈی کو آپ سٹیتھن کریں گے اس کو مضبوط کریں گے تو اس میں ان بہت سارے لوگوں کا بھی حال ہو جائے جو کہتے ہیں پیٹ کی گیس ہوتی ہے کیونکہ پیٹ میں گیس ہونے کا مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان میں پوٹاشیم کا لیبل لو ہوتا ہے تو آپ کیلہ لازمی لیں یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا چوتھو پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ انرجی آپ کو دیتا ہے without کلیسٹرول کے اور فیٹس کے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ کیلہ کھانے سے آپ کو انرجی ملتی ہے تین لیبل کی انرجی ہوتی ہے اس میں سکروز ہوتا ہے فروکٹوز ہوتا ہے اور گلوکوز ہوتا ہے لیکن اس میں فیٹس یا کلیسٹرول نہیں ہوتا تو کیلے کا ایسی چیز ہے جسے آپ انرجی بھی گین کرتے ہیں اور فیٹس اور کلیسٹرول بھی نہیں جاتا تو اس کے لیے آپ لازمی اس کا مطلب ہے کہ آپ کیلہ لازمی لیں آپ کو انرجی بھی ملے گی جس کی وجہ سے آپ کے کم از کم انفیکشن ہونے کی چانسز کم ہوں گے کیونکہ آپ کا آسابی نظامی سے اس سے طاقتور ہوگا اور انفیکشن اس سے کام ہوں گے وائٹمن بی سیکس ہوتا ہے کیلے میں اور وائٹمن بی سیکس کا بہت بڑا رول ہے میٹابولیزم میں مطلب جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی آگے اس کو انزائمز پہ وہ اس کا رول ہوتا ہے اس کو مکمل حضم کروان میں ہم عام لفظ میں کہہ سکتے ہیں اور جو ہمارے نروس سسٹم ہوتا ہے اور جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی جو خون کے خلی ہوتے ہیں ریڈ والے ان کو بنانے میں اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب جو بندہ کیلہ نہیں کھاتا اب اس کا آر بی سیز کا لیول دیفینیٹلی وہ پہلے سے کم ہوتا ہے اور اس میں اکسیجن کم ہوتی ہے کیونکہ اکسیجن کم لے رہے ہوتے ہیں آپ کی سانس کی حالی میں سوزش ہوتی ہے اس لئے آپ اکسیجن پہلے سے کم رہے رہے ہیں اب دوسرا کمپونٹ ہوتا ہے اکسیجن کو کیری کرنے والا جو میں آر بی سیز کی بات کی ہے تو اس کو بھی آپ اس کی پروڈکشن کو بھی کسی حد تک کم کر دیتے ہیں کیلہ نہ لے کے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کیلہ کھانا چاہیے اگر آپ کیلہ کھائیں گے تو آپ کے آر بی سیز کا لیول بڑھے گا آپ کا آسابی نظام مضبوط ہوگا آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز کم ہوں گے اور آپ کی جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے لیے آپ کیلہ لازمی ہے اس کا اگرہ امپورٹنٹ چیز جو یہ پروڈیوس کرتا ہے کیلہ وہ ہے سیروٹو نین تو سیروٹو نین جو ہے وہ ہماری ہیپینیس میں ہمارے مور چینجز میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے برین میں اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو ایزموالے مریض عام طور پر ڈپریس ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرانی لمبی بیماری چل رہی ہوتی ہے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کسی حد تک اگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو بہت سارے پیشنٹ جو ہیں نا وہ ڈپریسن میں ہوتے ہیں انزائیٹی میں ہوتے ہیں تو کام از کم ان کے لیے یہ بھی اس کا بھی بڑا رول ہوگا تو اس سے سیروٹو نین ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے مور کا لیول ہائی لیول پر چل جاتا ہے آپ کا مور اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی لیے آپ کے لگائیں ایک بڑی اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ بلڈ پیشنٹ کو کنٹرول کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کی میں وہی بتایا ہے کہ جس طرح پوٹاشیم ہے اور اس کے علاوہ کچھ منرلز اسے اور وائٹامنز ریلیز ہوتے ہیں وہ اب اگر سانس یہ جو سانس کی نالیاں ان کو اگر مضبوط کر رہے ہیں تو ساتھ میں وہ پوری باڈی کے مسلس پر ایفیکٹ کر رہے ہیں جس میں خون کی نالیاں بھی ہیں جب خون کی نالیاں وہ مضبوط ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشنٹ کنٹرول کرنے میں بڑی حل ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیلہ کھانے سے آپ کا بلڈ پیشنٹ بھی کنٹرول ہوگا تو اگر اس کو میں سمرائز کروں کیلے اور بلگم کے بارے میں جو ایک مس انڈرسٹیننگ کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کیلہ کھانے سے یا دودھ پینے سے بلگم پیدا ہوتی ہے اس کا نمبر وان تو یہ ہے کہ ان کے پینے سے بالکل بلگم پیدا نہیں ہوتی دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کیلہ بھی کھائیں اور دودھ بھی لازمی پیئیں کیوں پینا ہے کہ اس کے بے شمار فائد ہیں وہ کون سے ہیں ایک تو آپ کی بیماری کنٹرول ہوگی اگر آپ کوئی حیزمہ ہے تو اس کو ہیل فل ہوگا اس میں بلکہ نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ کا آسابی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا نمبر تری آپ کے مسلز مضبوط ہوگئے ہیں جس سے آپ کا ہارٹ کے پرابلمز بھی کم ہوں گے اور بلڈ پیسٹر کے پرابلمز بھی کم ہوں گے اور نمبر فورتھ آپ کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں بار بار ان کا لیول کم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ دودھ بھی لیں کیلہ بھی لیں اس کے علاوہ دوسرے فروٹس بھی لازمی کھائیں اور سبزیاں بھی میکسیمم کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واک کریں ایکسرسائز کریں اگر آپ کا مٹاپہ ہے تو اس کو کم کریں تو ان تمام چیزوں سے آپ کا ایزما کنٹرول ہوگا اگر اس کے علاوہ آپ کوئی question misunderstanding ہمارے پائی جاتی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی question ہے جو ہماری society میں پائی جاتے ہیں especially ایزما کے بارے میں یا blood pressure کے بارے میں یا شوگر کے بارے میں یا کچھ میدے کے امراض ہیں ان کے بارے میں تو most welcome میں کوشش کروں گا جس طرح اس کا ایک لوجیکلی آپ کو چواب دیا ہے اور یہ research base ہے تو میں آپ کو ان کا evidence base اور research base جو ہے وہ reply کروں گا آپ نیچے comments میں پوچھئے انشاءاللہ آپ کو جلدی اس کا ویڈیو کے شکل میں reply کیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا امی ناصر ہو اللہ حافظ